کرونا سے جوج رہی دنیا کے لیے ایک اور بری خبر ہو سکتی ہے روس کی ایک بڑی ڈاکٹر نے چھتابنی دی ہے کہ اگر لوگ بڑتی ویشویک گرمی یعنی کی گلوبل وارمی کو کم نہیں کریں گے تو دنیا میں بیو بونک پلیک کا خطرہ بڑھ جائے گا اس بیماری نے پہلے بھی پوری دنیا میں لاکھوں لوگوں کو مارا ہے اس جان لیوہ بیماری کا دنیا میں تین بار حملہ ہو چکا ہے پہلی بار اسے پانچ کروڑ دوسری بار پورے یورپ کی ایک تہائی آبادی اور تیسری بار اسی ہزار لوگوں کی جان لی تھی اسے بلیک ڈیتھ یا کالی موت بھی کہتے ہیں روس کی بڑی ڈاکٹر انہ پوپووہ نے کہا ہے کہ بیو بونک پلیک کے لوٹنے کی آشنگ کا اس لیے زیادہ ہے کیونکہ گلوبل وارمنگ لگتار بڑھتی جا رہی ہے پچھلے کچھ سالوں میں روس چین اور امریکہ میں کالی موت کے معاملے سامنے آئے ہیں ڈاکٹر انہ پوپوہ نے کہا ہے کہ اس کا بھیانک روپ افریقہ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ وہاں اس کے پھیلنے کی آشنگ کا کافی زیادہ ہے ڈاکٹر انہ پوپوہ نے کہا ہے کہ پریہ ورن میں لگاتار ہو رہے بدلاؤ کی وجہ سے جلوائیو پریورتن ہو رہا ہے ویشوک گرمی بڑھ رہی ہے ان وجہ سے کم ہونے والی بیو بانیاں جیسے بیو بونک پلیک کے دوبارہ سے سر اٹھانے کی آشاکہ بڑھ رہی ہے ہمیں پتا ہے کہ کالی موت کے معاملے سال در سال دنیا کے الگ الگ حصوں میں سامنے آ رہے ہیں لگاتار ان کی سنکھیا بڑھ رہی ہے کیونکہ اس بیماری کو پھیلانے والی مکھیوں کی سنکھیا میں اضافہ ہو رہا ہے بیو بونک پلیک جس بیکٹریہ کے وجہ سے ہوتا ہے اس کا نام یرسنیا پیسٹک ہے یہ بیکٹریہ شریر کے لیمٹ نوٹس خون اور پھیپنوں پر حملہ کرتا ہے جس سے کہ انگلیاں کالی پڑ سکتی ہیں اور ناک کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے بیو بونک پلیک کو گلٹی والا پلیک بھی کہتے ہیں اس میں شریر میں احسینی درد تیز بخار ہوتا ہے ناڑی تیز چلنے لگتی ہے دو تین دن میں گلٹیاں نکلنے لگتی ہیں چودہ دن میں گلٹیاں پک جاتی ہیں اس کے بعد شریر میں جو درد ہوتا ہے وہ انتہین ہوتا ہے بیو بونک پلیک سب سے پہلے جنگلی چوہوں کو ہوتا ہے چوہوں کے مرنے کے بعد اس پلیک کا بیکٹیریا پسووں کے ذریعے مانعب شریر میں پربیش کر جاتا ہے اس کے بعد جب پسو انسانوں کو کارتا ہے وہ سنکرامک لکوڈ انسانوں کے خون میں چھوڑ دیتا ہے بس اسی کے بعد انسان سنکرمت ہونے لگتا ہے چوہوں کا مرنا آرم ہونے کے دو تین سبتہ بعد منوشیوں میں پلیک پھیلتا ہے دیش اور دنیا کی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کریں